بسم اللہ الرحمن الرحیم خوش آمدید کراسی بیلک، کراسی ڈائنسٹی یا پھر کراسی امارت یہ سب ایک ہی قبیلے کے نام ہیں اس ترک قبیلے کا تعلق بھی عوض ترکوں سے جا ملتا ہے اس قبیلے کی سرحد مغرب میں بازنتینیوں سے اور مشرق میں عثمانیوں اور گرمانیوں سے ملتی ہے چونکہ کراسی امارت رکبے کے لحاظ سے عثمان غازی کی امارت سے بڑی تھی اس لیے انہوں نے اپنی خود مختاری کا اعلان بھی 1297 ایسوی یعنی عثمان غازی کے اعلان خود مختاری سے دو سال قبل کیا تھا جبکہ عثمان غازی نے اپنی خود مختاری کا اعلان 1299 ایسوی میں کیا تھا چونکہ اب کرولش عثمان میں بھی یہی تاریخی دور یعنی 1300 کے آس پاس کا دکھا جا رہا ہے تو جلد ہی کہانی کا فوکس بھی یہی ترکمان امارت میں ہی رہیں گی نہ کہ سلجو کی سلطنت جس کا خاتمہ 1307 میں دکھایا جائے گا اور اس کے لیے بھی بوزدیک صاحب میں منگولوں کے ذریعے میدان سجا لیا ہے تاریخ کے مطابق کراسی امارت کا دور حکومت محض 63 سالوں تک محیط تھا کیونکہ بورسہ کی فتح اور ازمیت ازنگ جیسے عظیم شہروں کی عثمانیوں کے ہاتھوں فتح کے بعد کراسی امارت کے امیر کی وفات کا واقعہ پیش آتا ہے جس کے بعد اس امیر کے بیٹوں کے درمیان آپس میں تخت کے لیے تنازع شروع ہو جاتا ہے اس صورتحال کو دیکھ کر کراسی سلطنت کے عظیم سرداروں میں سے ایک جن کا نام حاجی علبے بتایا جاتا ہے انہوں نے اورحان غازی کو کراسی امارت کو عثمانیوں میں زم کرنے کی پیشکش کی حاجی علبے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہادر اقل مند سردار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک منجہ ہوا جنگجو بھی تھا